مرسکار میں ہوں آچالانن بولٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی خبروں سے کرتے ہیں دو بڑی خبریں آ رہی ہیں آج ایک تو ممبئی کے پریل میں ایک رہائشی ٹاور میں بھی شراغ لگ گئی ہے جس سے کئی لوگ ٹاور کے اندر ہی فس گئے ہیں دمکل کی سونا گاڑیاں موقع پر راحت بچاف کے کارے میں جھٹی ہوئی ہیں لوگوں کو کرین کی مدد سے نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ٹاور کی اپری منزل پر آگ لگی ہے جسے راحت بچاف کارے میں پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے دوسری بڑی خبر آپ کو بتا دے جمہو کشمیر سے آ رہی ہے دیش بھر میں مسلم سماج کے لوگ دھومدان سے بکر عید کا توہار منا رہے ہیں لیکن شرینگر میں کچھ اپدروی سرکشہ بلوں پر پتھر بازی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو دو تصویریں آپ کی ٹیلیوزن سکرینز پر ہیں پہلی تصویر ممبئی کی ہے جہاں پر پریل میں ایک رہائشی علاقے میں یہ ایک ریزیڈنچل کامپلکس ہے جس کی دسویں گیارویں منظر پر آگ لگ گئی ہے یہ آگ دھیرے دھیرے بھیشان روپ بھی اختیار کر رہی ہے صبح ساڑھے آٹھ بجے کے قریب یہ آگ لگی دمکل کی گاڑیوں کو سوچت کیا گیا اور اس کے بعد یہاں پر گاڑیاں موقع پر بھی پہنچی اس وقت سولہ گاڑیاں موقع پر بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ سیڑھی میں سیڑھیوں میں ہی جہاں تہاں پھس گئے ہیں اور موقع پر دمکل کی سولہ گاڑیاں موجود ہیں جو ریسکیو کرنے کی کوششوں میں جھوٹی ہوئی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں ٹیلیویزن سکرینز پر کہ پانی کی بہچھار کے ذریعے آگ پر کابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے باقی کی آس پاس کی بلڈنگز کو اور نیچے کی منزلوں میں جو لوگ رہتے تھے ان کو ایویکویٹ کر لیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود اندر کتنے لوگ فسے ہوئے یہ ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے یہ ستھی صاف نہیں ہو پایا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر ایکزیکلی جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابق سیڑھیوں پر لوگ فسے ہوئے ہیں ان کو ایویکویٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ایسے میں یہاں پر دمکل کی گاڑیاں جو صبح آٹھ کی تعداد پر پہنچی تھی پھر ایک درجن گاڑیاں ہوئی ابھی بتایا جا رہا ہے کہ سولہ گاڑیاں اس وقت موقع پر پہنچ گئی ہیں یہ جو بلڈنگ ہے یہ کرسٹل ٹاور کے نام سے جانی جاتی ہے اور پورے دکشن دیکھا جائے ممبائی کو یہ سینٹرل ممبائی سے جوڑنے والا علاقہ ہے یہاں پر اور یہ جو بلڈنگ ہے وہ مین روڈ پر ہی بتایا جا رہی ہے اور یہ بھی خبریں ہمارے سیوگی راجش بتا رہے تھے کہ یہاں پر فائر برگیٹ کی گاڑیوں کو پہنچنے میں زیادہ دکت نہیں ہوئی کیونکہ یہ پوری کی پوری بلڈنگ مین روڈ پر ہے لیکن اس کے باوجود ابھی قریب قریب ڈیڑھ گھنٹے کا وقت بیٹ چکا ہے اور آگ پر پوری طرح سے کابو نہیں پایا گیا ہے ابھی بھی یہاں پر دمکل کی سولہ گاڑیاں موجود ہیں جو لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کی کوششوں میں جوٹی ہوئی ہیں انو جی یہ جو پورا علاقہ ہے اگر اس کے بارے میں ہمیں جانکاری دے پائیں حالانکہ ہمارے صحیحوں کی کہہ رہے ہیں یہ مین روڈ پر بلڈنگ ہے اور یہاں پر دمکل کی گاڑیوں کو پہنچنے میں بھی دکت نہیں ہو لیکن اس کے باوجود ابھی بھی پوری طرح سے لوگوں کو ایویکویٹ نہیں کیا جا چکا ہے اور لوگ اندر فسے ہوئے ہیں یہ جانکاری آ رہی ہے یہ جیسے کہ ریپورٹر نے بتایا کہ وہ سیوریوں پر لوگ فسے ہوئے ہیں اور چونکہ اس کے آگے پیچھے آگ ہے اس لئے شاید دمکل وہاں ابھی تک پہنچنے پا رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ادھیک دکت ان کو نہیں آنی چاہیے دکشن ممبئی کو مدھی ممبئی سے جھوڑنے والی جو پرمک سڑک ہے اس پر چونکہ یہ کینڈیت ہے بیلڈنگ استحت ہے اس لئے ہائیوے پہ ہونے کے ناتے سپا پہنچنا آسان تھا لیکن اسی کے قرارن آگے ٹریپک بھی دکتیں ہو سکتی ہوں گی اور آگ کی وجہ کیا ہے یہ ابھی کلیر نہیں ہو پایا ہے ہمارے سہیوگی ابھیشیک اس پر فون لائن پر جو رہے ہیں ابھیشیک سب سے پہلے بتائیے کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے کتنے لوگ فسے ہوئے ہیں کتنے لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہے دیکھئے اب تک جو جانکاری میں لیکن بارہ سے پندر لوگ کو باہر نکالا جیا ہے جن کو پھرنگ کے جرے سے پاہر نکالا جیا ہے اور یہ بیلڈنگ جو ہے بیلڈنگ سکتا ستر مالے کے بیلڈنگ ہے ڈراؤن پر سیونٹین لوگ کے بیلڈنگ ہے جو آگ لگے پاہرنے مالے پر آج لگی ہوئی ہے تو آگ گئی اور نہ پہلے اس لئے کمکل کے جو لوگوں کو لگاتا پریاد کر رہے ہیں کہ آگ اور نہ پہلے اور ان لوگوں کو پھرنگ سے نکالا گیا ہے کہ جرے سے پھرنگ سے نکالا گیا ہے لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کوئی کسی دیلی تھانی یعنی کوئی گرلے کی کوئی خبر افتا کسی پر نہیں ملی ہے یہ ایک جرور ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کی سٹ پہ آکے اپنی وہاں پر آکر ملت پانگ رہے ہیں کمکل کے جو گاڑیاں ہیں اور جو فرین ہے وہاں پہنچانے کا پریاد کیا جاتا کہ انہیں جنسل پاہر نکالا گیا ہے پوری بیلڈنگ جو کی یہ سبہ میں آک لگی ہے پوری بیلڈنگ رہے واسی بیلڈنگ اس لیے کمکل بیواز کو تمام لوگ لگ رہا تھا لیکن آکھ پانگ رہے سے کہیں اور نہیں پھیل پائی ہے یہ ایک اچھی بات ہے اس لیے اوزی محلے پر آکھ بجانے کا لگا تریاست کر رہا ہے جو بڑی بڑے آکھ کے لگتے نکال رہی تھیں وہاں کمکل میں سم ہوئی ہے اور وہاں پر آکھ پر آکھ پر کامو پائے جانے کا لگا تریاست کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہو منزلہ امارت ہے اور کیونکہ دسوے گیاروے مالے پر یہ آگ بتائی جا رہی ہے ابھی تک کتنے لوگ اندر پھسے ہوئے یہ ایکزیکٹ اندازہ نہیں لگ پائے ہیں ابھیشک نہیں دیکھئے یہ ایکزیکٹ اندازہ ایکزیکٹ اندازہ لیکن جو جانتیاری ایکزیکٹار سے پاس لوگ ہی اندر پارہ میں مالے سے جو لوگ پھسے ہوئے ہیں جو لوگ سیڈیو پر آتے رکے ہوئے ہیں کہنا ہے کہ کچھ ہی لوگ پھسے ہیں انہیں بھی ہم نکال لیں گے جیتا کہ آپ تصویروں میں دیکھ پا رہی ہیں کہ کہیں جو بھارہ میں مالے کے علاوہ کہیں اور کسی اور کوئے پر آت نہیں پہنچ پائی ہے تو یہ ایک وہاں ایمیڈ رہنے والی آئے ہیں کہ لوگوں کے لئے اچھی خبر ہے اوپر آت نہیں پھیل پا انہیں نیسے آ پائی ہے اس لئے اسی سلور پر رہنے والی لوگوں کو جل سے بچھایا جا رہا ہے اور اس لئے تو آپ تک جانکاری ملی گئے وہ اوپر پھتے ہو گئے ہیں اور انہیں نکالنے کا لگاتا اور جیتا کہ ہمیں جانکاری مل رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی گھورانی کی پاس نہیں انہیں بھی آسانی سے پہاڑ نکال لیا جائے گا یعنی ان کو بھی کوئی نقصان نہیں ہو گیا ایسا ادھکاری باتا رہے ہیں ابھیشک کیونکہ چھٹی کا دن ہے اور لوگ سارے کے سارے اس وقت گھر پہ ہی ہوں گے ایسے میں آگ کی وجہ کیا نکل کر آ رہی ہے یہ کچھ پتہ چل پا ہے پردیکش درشی کچھ بچا پا رہے ہیں کہ اگزیکٹ آگ کہاں سے پھیلنی شروع ہوئی دیکھیں آگ لگنے کی جو مستہ وجہ ہے جو اب تک جانکاری مل رہی ہے سارے تک جانکاری مل رہی ہے حالانکہ یہ پورا چارسہ پیسے ہوتا ہے جب آگ پر تاپو پا جانا پھٹکٹہ ہوگی ہے اس کے بعد آگ پھل لگی صحیح وجہ سامنے آئے لیکن ہاں جو آپ کا سارے تک جانکاری آ رہی ہے سارے تک جانکاری آ رہی ہے سارے تک جانکاری آ رہی ہے کیونکہ سب سے خاص بات ہے دیکھیں ایک بیلد تو انتوں نے امار سے یہ سپرہ مہلے کی بیلڈنگ ہے اور جو بیلڈنگ میں رہا سارٹکٹ کی ہوتا ہے تو اپنے آپ حرانی کی باتتے ہیں اس طرح سارٹکٹ کیسے ہو سکتا ہے کہتا ہے یہاں پر وائرنگ سسٹم کیسا ہے کیوں آپ اپنے تعلق پرکانٹر نہیں یہ جاتے ہیں کیا یہاں پر صاحب نام پر پھالو کیا گیا ہے نہیں کیا گیا ہے اس سے روز کو غالیتاں تو نہیں کہے جا رہا تھا اوہاں میں سے سوالات اب کھڑے ہوں گی کیونکہ اس طرح سے ممبئی کا یہ علاقہ ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں اس کی ٹھیک بغل میں تاٹا اسکتال ہے جو ممبئی کا یہ سب سے بڑا کینسر اسکتال ہے اس کی ٹھیک بغل میں تیئے مسکتال ہے جو ممبئی کا سب سے بڑا اسکتال ہے جہاں پر اجیلی لاکھوں ہزاروں سنکھیاں یہاں پر اکتار کرانے ہاں پر آیا کرتے ہیں تو کیا آپ کی بیستم علاقہ ہے یا بابا ساپ ایکٹر روڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اس علاقے میں ہاری سنکھیاں میں یہاں پر بڑے بڑے یہاں پر سائلس اور ہوتلس دی ہیں بڑے بڑے یہاں پر تافک مال ہیں دکھانے ہیں یہاں پر اور اس ایریا میں آگ لگنا اور جیر بھارا لے رہی ہے ہم سب سے تکرین آلہ ساہل سوبر کے بار آر سکتی نہیں رہا ہوتا اور یہاں پر تافک لگتا اور تمام تکرینوں سامنا کرنا پڑتا لیکن کسی ایریا میں جو کہ تمام بڑے بڑے اختصال ہیں اور بڑے بڑے ہوتلس ہیں اس سے ضرور یہاں کے آگ پر لوگ کی سب سے بڑی یہاں پر کینٹہ کی بات ہے کیا کہ یہاں ساہل سکتی نام یہاں پر فالوک نہیں کی جا رہا ہے یہاں سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا کیونکہ ہم نے ایسا دیکھا ہے کبھی بھی ہوتلوں میں آگ لگتی ہے بلڑوں میں آگ لگتی ہے تو سوام جو ساہل سکتی جو نیئب ہوتے ہیں اس کا فال نہیں کیا جاتا جس سے ہی ایڈی ہے بلکل یہ میٹر آف انویسٹیگیشن ہے جانچ کا وشہ ہے کہ آخرکار آگ کی وجہ کیا ہے لیکن پہلی پراتھمکتہ وہاں سے لوگوں کا ایویکویٹ کرنا راحت بچاپ کا کام کرنا ہے اور آگ پر بھی دھیرے دھیرے کابو پایا جانے لگا ہے یہ جانکاری ہمارے سہی ہوگی ابھی شیخ دے رہت ہے ابھی شیخ جانکاری کے لئے شکریہ آپ کے پاس پھر سے اپ ڈیٹ کے لئے لوٹیں گے